1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 10 ایکسکلوزیو ایونٹ کا حصہ بن چکا ہے اور وہ فائنلز کے دوران ٹراجکلی اپنی لائف کو کھو دیتا ہے جس کے پیچھے اوگنائزز کا ہاتھ ہے اس کا چھوٹا بھائی صدو یعنی ویڈیو جانوال تین سال بعد اب اس کمپیٹیشن کے سٹیج پہ آتا ہے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے وہ کیسے اپنا بدلہ لیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ کو فلم دیکھنی پڑے گی تھییٹرز میں اس فلم کو ڈریکٹ کیا ہے ٹیبل ٹوئنٹی ون کے ڈریکٹر عدیتی عددت نے اور انہوں نے اس سے پہلے آشک بنایا آپ نے ٹیبل ٹوئنٹی ون اور کمانڈو تھری جیسی فلموں کو بنایا ہے فلم کو پروڈیوز کیا ہے خود ویڈیو جانوال نے اور ابباس سید نے فلم کا اوپننگ ہاف بہت ایمپریسیو ایکشن سیکونسز سے بھرا ہوا ہے جس میں لوکل ٹرینز پہ ہوئی سٹنٹس اور سوشل میڈیا پلاتفارنس پہ شیئر کیے گئے سینز شامل ہیں جو مووی کا ایک تھرلنگ ٹون سیکھ کرتے ہیں ارجند رامپال اورگنائزر ہیں اس میدان گیم کے اور جانوال کی اگینسٹ ہیں دونوں ایکٹرز کی پرفارمنس سکل فلی انٹووائنڈ ہیں جس میں جانوال سٹنٹس میں اپنی فیزیکل شمتہ کا پردشن کرتے ہیں اور رامپال ان کے اگینسٹ ایک کمپلیکس ریلیشنشپ کو ڈپ دیتے ہیں ایکٹنگ وائز دونوں سٹارز اپنے رسپیکٹیو رولز میں ایکسل کرتے ہیں جانوال اپنی سگنیچر فائٹنگ سٹائل ڈسپلے کرتے ہیں یونیک انسین فائٹس اور پریزنٹیشن سے ایڈنگ انادھر ڈیمنشن تو اس پرفارمنس اور ارجند رامپال کریٹنگ ایک کمپلنگ انٹیگنیسٹ اپنے کیریکٹر کو سالیڈ پرفارمنس سے کمپلیکسٹی دیتے ہیں ویلین کا رول انہوں نے بہت سٹائل سے اور کافی اچھا کیا ہے ایمی اور نورا بھی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی چھاپ چھوڑتی ہیں سرپرائزنگلی نورا نے اتنا برا کام نہیں کیا جتنا ہم نے سوچا تھا شی وز لیک ا نیو کٹرینا کیف آن دا بلوک انکیت مہن کی ویدیوت کے بڑے بھائی کے رول میں بھی پرفارمنس کافی اچھی ہے فلم میں ایکشن سینز پریز کرنے لائک ہے جس میں ہنگر گیمز جیسے کچھ بریتھ ٹیکنگ سٹنٹس اور کلیمیٹک گیم کے دوران کیے گئے ڈیتھ ڈیفائنگ موز شامل ہیں یہ سینز ینگسٹرز اور ایکشن فلمز کے فانز کو ساتیسفائنگ ڈوز آف انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کریں گے ایڈیشنلی فلم ریالیسٹک ایکشن فیچر کرتی ہے رادر دن ہیویلی ریلائنگ آن ویجول ایفیکٹ جو اس سلم کو اور بیلیویبل اور ایمورسیف بناتا ہے یہاں پر تاریف ویڈیو جاموال کی کرنی چاہیے کیونکہ جہاں بولیووڈ نیپو کڈز کو پرموٹ کرنے میں لگایا وہاں پر پیرلیلی ویڈیو تلگاتار لیمیٹیڈ بجٹ میں نیکس لیول ایکشن فلمز بنایا جا رہے ہیں صرف ایکشن پر فوکس نہ کرتے ہوئے کریک ایک ویل ریٹن سٹوری آفر کرتی ہے جو ڈراما، ٹینشن اور کارکٹر ڈیولپمنٹ کو بیلنس کرتا ہے ٹویسٹ اور ٹرنز ویورز کو تھرو آؤٹ انگیج رکھتے ہیں انشورنگ کی وہ آؤٹکم میں انویسٹڈ رہے تھوڑا چیزی لائنز گیلری کے لیے شاید کم ہو سکتی تھیں سکرین پلے کی بات کریں تو پہلا ہاف سٹیڈی پیس مینٹین کرتا ہے ویڈاوٹ اوور یوزنگ فلاش بیکس یا سلو مومنٹس اور گریجولی کی ایلیمنٹس انٹریڈیوز کرتا ہے جس سے برادرز کی ہسٹری سیٹ اپ ہوتی ہے اور سینٹرل کانفلکٹ بھی حالانکہ ڈیالوگس کو تھوڑا اور اچھا اور کرسپ کیا جا سکتا تھا اوورال کریک ایکشن آڈینس کے لیے ایک سالیڈ یوئنگ ایکسپیرینس پروائیڈ کرتا ہے اور ایکشن اور ڈراما کا اچھا بلینڈ ہے سو ویل فرنز یہ تھا کریک کا ریویو آپ کے لیے کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا اگر لائک سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل دبائی ہے تو گوڈ بلیس یو اور اگر نہیں دبائی ہے تو پلیز دبا دیجئے اور ہمارے افرٹس کو سپورٹ اور انکریج کیجئے ریویو کو ویڈیو جاموال ارجن رامپال اور نورا فتحی کے فین دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے فلال کے لیے میں جیسن روی ودا لیتا ہوں تھانک یو ان ٹیک کیر آف یورسلز